اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو ستاجی آن لائن ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سپر لیگ کے بارے میں اس کے فیکٹس این فگرز جو ہمیں امتحانی نکتہ نظر سے معلوم ہونے چاہیے وہ ڈسکس کریں گے سو ویورز لیٹس سٹارٹ دو ویڈیو سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم جو ہے کوئک اوبرویو لیں گے کہ یہ کب فونڈ کی گئی ساہے تو اس کی ڈیٹ ہے نو سپتمبر دو ہزار پندرہ میں پاکستان سپر لیگ کو فونڈ کیا گیا تھا اور اس کا فارمیٹ جو ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی فارمیٹ ہے جس کو راؤنڈ رابین فارمیٹ بھی کہا جاتا ہے راؤنڈ رابین فارمیٹ میں بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ایوری ٹیم پلیس ایچ ادھر ٹوائس اینڈ ٹاپ فور ویل پرسید ٹوارڈ پلی آف جو ٹاپ فور ٹیمز ہوتی ہیں وہ اس میں آگے فاورڈ ہوتی ہیں نیکسٹ پلی آف کے لیے اور پھر فردر پرسید کرتی ہیں اس کا ہیڈ آفیس جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہور آفیس میں ہی ہے ابھی تک جو پاکستان سپر لیگ کی ٹیمز ہیں وہ پہلی نیشلی تو پانچ تھی لیکن اب اس کی سکس ٹیم ہو گئی ہیں پہلی جو دو ایڈیشنز ہیں ان کے لیے پانچ پانچ ٹیمز رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو نیکسٹ ٹی ایڈیشنز ہوئے ہیں ان میں سکس ٹیمز ہو گئی تھی اور یہ ہیڈ گاب ہوتا ہے تو ویورز ہر سال فیبری اور مارچ میں یہ پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ ہیڈ ہوتی ہے سوائے 2020 کے کیونکہ کرونا اپیسوڈ کی وجہ سے کافی روٹین ڈسٹرم رہی جس کی وجہ سے پاکستان سپر لیگ کے میچیز بھی جو ہیں ان میں ڈسٹرمینس دیکھنے کو ملی فیسٹ ایڈیشن اس کا ہوا تھا 2016 میں جو لاسٹ ایڈیشن ہے وہ 2020 میں ہوا ہے اور نیکسٹ ایڈیشن جو اسپیکٹیڈ ہے وہ 2021 میں ہے ابھی اگر کرنٹ چیمپین کی بات کریں تو کراچی کنگز جو ہے وہ کرنٹ چیمپین ہے پاکستان سپر لیگ کا جو 2020 سیشن میں ہوا ہے موسٹ سکسیسفل ٹیم جو ہے اب تک اسلامباد یونائٹیڈ ہے جو کہ دو بار یہ ٹائٹل اپنے نام کر چکی ہے سب سے زیادہ رنز بنانے والا کھلاری کامرہ نکمل ہے جس نے اب تک کے ایڈیشنز تک پندرہ سو سنتیس رنز جو ہیں وہ اپنے نام کی ہیں اور سب سے زیادہ وکٹ ٹیکنگ بولر جو ہے وہ وہاب ریاض ہے جس کی اب تک سیونٹی سکس وکٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہیں جو انہوں نے پاکستان سپر لیگ کے میچنز کھیلتے ہوئے حاصل کی ہیں آگے بڑھتے ہیں ویورز اور ڈسکس کرتے ہیں ہر ٹیم کو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اسلامباد یونائٹڈ کی اس کا افیشل نیم یہ ہے اور جو ویورز یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی یہ ٹیمز ہیں ہمارے پاکستان سپر لیگ میں پہلے جیسے کہ پانچ ٹیمز تھی تو یہ چاروں پروینسز اور اسلامباد کیپٹل ٹیٹری جو ہے ان کے نامز پر بنائی گئی تھی چاروں پروینسز کے کیپٹلز اور ایک فیڈرل کیپٹل اسلامباد کو لے کے بنائی گئی تھی بعد میں جو ہے وہ ملتان اس کو ایڈ کیا گیا ٹیم میں لیکن پہلے جو اس کے پیچھے آئیڈیا تھا وہ بیسیکلی چاروں پروینسز اور فیڈرل کیپٹل کو لے کے تھا اس کے بعد جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہی کہ گلکت پلدستان ازاد کشمیر فاتا اور اس طرح کے جو ایریاز ہیں ان علاقوں کی ریپریزنٹیشن کے لیے بھی ٹیمز بننی چاہیے جس کے اوپر ابھی پی سی بی میں کام چل رہا ہے تو اس کا نام جوئیس ٹیم کا پہلی ٹیم جوئیس میں وہ سلامباد یونائٹیڈ ہے جو کہ ریپریزنٹ کرتے ہیں سلامباد کیپٹل ٹیٹری کو اس کے اونر جو ہیں وہ لیو نائن گلوبر سپورٹ ہے اور اس کے جو ہیڈز ہیں ان میں علی نکوی اور آمنہ نکوی کا نام آتا ہے یہ ٹیم جو ہے یہ دو ہزار پندرہ میں فاؤنڈ ہوئی تھی اس ٹیم کا کیپٹن شاداب خان ہے ہماری جو اگلی ٹیم ہے اس کا نام کراچی کینگز ہے یہ کراچی شہر کو ریپریزنٹ کرتی ہے اور پروینس ہے آفکورس سندھ اس سے ٹیم کے اونر میں ایئر وائی گروپ اور اس ٹیم کا سی او سلمان اقبال ہے یہ ٹیم دو ہزار پندرہ میں فاؤنڈ کی گئی اور اس کا کیپٹن اماد وسیم ہے اور کوچنگ کے فرائز ادا کرتے ہیں وسیم اکرم اگلی ٹیم جو ہے وہ لاہور کلندر ہے یہ لاہور کلندر ٹیم جو ہے یہ لاہور پنجاب کی نمائندہ ٹیم ہے اس کے اونر جو ہیں ان میں کتر لبریکنٹس کمپنی ہے جو کے ہیڈ ہوتی ہے فواد رانہ سے فواد رانہ اس ٹیم کے ایم ڈی ہے اور یہ ٹیم جو ہے وہ دو ہزار پندرہ میں فاؤنڈ کی گئی تھی اس ٹیم کا کیپٹن سوہل اختر ہے اور اس کو کوچنگ دیتے ہیں آکیب جوید ہماری اگلی ٹیم جو ہے یہ ملتان سلطانز ہے یہ ٹیم جو ہے یہ ملتان سٹی کو رپریزنٹ کرتی ہے اور پروینسہ پنجاب اس ٹیم کے اونر جو ابھی کرنٹ اونرز ہیں ان میں علی خان ترین اور عالمگیر خان ترین ہے یہ ٹیم دو ہزار سترہ میں فاؤنڈ کی گئی اور اٹھارہ میں بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جس کمپنی کو یہ ٹیم سیل کی گئی تھی جس نے اس کی پریفرینچیز پرچیز کی تھی دو ہزار سترہ میں فرس ٹائم وہ تھی سیکون پروپٹیز جس کے ساتھ پیسی بی نے کانٹریکٹ جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ میں ٹرمینٹ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد کانٹریکٹ ملا تھا علی خان ترین اور عالمگیر خان ترین کو اس کے کیپٹن جو ہیں ابھی شان مسعود ہیں اور کوچنگ جو ہے وہ انڈی فلاہر دیتے ہیں نیکس ٹیم جو ہے ہماری وہ پشابر ظلمی ہے پشابر ظلمی جو ہے یہ پشابر کے پی کے کی نمائندہ ٹیم ہے اور اس کے اونر جو ہیں وہ ہائر پاکستان ہے سی او اس ٹیم کے جعوید افریدی ہیں اور اس ٹیم کو دو ہزار پندرہ میں فاؤنڈ کیا گیا تھا اس ٹیم کے کیپٹن وہاب ریاض ہیں اور کوچنگ ڈیرن سمی کر رہے ہیں نیکس ٹیم کوئٹا گلیڈیٹرز ہے یہ ٹیم کوئٹا بلوچستان کی نمائندہ ٹیم ہے اس ٹیم کے اونر عمر اسوسییٹس ہیں اور اس کے ڈریکٹر جو ہے عمر اسوسییٹس کے ندیم عمر وہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں یہ ٹیم دو ہزار پندرہ میں فاؤنڈ ہوئی تھی اس کے کیپٹن سرفراز احمد ہیں اور کوچ ہیں مہین خان ویورد ابھی ہم ڈسکس کریں گے وہ سارے ایڈیشنز کو جو کہ ابھی تک ہو چکے ہیں پاکستان سپر لیگ کے اور اس میں کونسی ٹیم وینر رہی ہے کس ایڈیشن میں اور کونسی ٹیم رنر اپ رہی ہے سب سے پہلے دو ہزار سولہ کے ایڈیشن ہیں اس میں وینر تھی اسلامبہ یونائٹیڈ اور رنر اپ رہی کوئٹا گلیڈیٹرز دو ہزار سترہ کے ایڈیشن میں وینر تھی پشاور زلمی اور رنر اپ کوئٹا گلیڈیٹرز دو ہزار اٹھارہ میں وینر اسلامبہ یونائٹیڈ تھی جو کہ سیکنڈ ٹائم اس نے وین کیا اس کو اور رنر اپ تھی پشاور زلمی دو ہزار انیس کے ایڈیشن میں وینر کوئٹا گلیڈیٹر رہی اور رنر اپ ٹیم تھی پشاور زلمی 2020 جو کہ ریسنڈی ہیلڈ ہوا ہے اس میں وینر ٹیم کراچی کنگز ہے اور جو فرس ٹائم میں اس لیول تک پہنچی ہے جو لہور کلندر ہے تو یہ اس سیشن کی جائیں اس ایڈیشن کی رنر اپ ٹیم تھی ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو اس میں بتائیگی انفرمیشن اچھی لگے گی اگر آپ کو کوئی کنفیون ہو تو کمنٹ سیکشن میں اس کا ذکر ضرور کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ہمارے لئے میسیج چھوڑ سکتے ہیں آپ اس ویڈیو کو اپنے سرکل میں شیئر کیجئے آپ یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کیجئے فیس بک پہ ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں اور ٹویٹر پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہم حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ